اسلام علیکم تارک بھائی جن کیسے ہیں آپ؟ دیکھیں جی ویالیکم سلام تارک تو وہ دری گھر میں رہ گیا جی شیدہ علی میرا مطلب ہے شیخ رشید آپ کی حدمت میں حاضر ہے جی اوہ 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 اچھا جی یہ کب سے آپ شیخ رشید بن رہے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے جی مجھے سات آٹھ سال ہو گئے ہیں جب ہم سو امید سے چلتا تھا اس سے شروع کیا تھا اس کے بعد 24 پہ آئے ہیں پین این پہ آئے ہیں سیون نیوز پہ آئے ہیں اور آج آپ کے سامنے تھا واہ واہ کیسے خیال آیا آپ کو کہ آپ ایکٹنگ کر سکتے ہیں؟ یہ خیال نہیں جی یہ ایکٹر خیال نہیں آتا یہ پتہشی ہوتا ہے جب میں تین چار پانس سال کا تھا پہلی جماعت میں تب ہی میں نے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری میں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا اس کے بعد قومی طرح نہ پھر سکول میں جب چھوٹے چھوٹے کام ہوتے تھے وہ کیے اس کے بعد سٹیج پہ آگئے تھے چھوٹے چھوٹے کام کی تسی نالیاں کٹ دے سی ہوتی ہیں یہ بھی کیا جی نالیاں باگ دیا ہوں یا صلو صاحب جاتے ہیں آئے 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 وغدی ندیدہ پانی کی یاد کرائی تھا تسی نالیدہ پانی ہے صحیح کہا ہے حضر صاحب آپ اچھا تو آپ کروڑ پکا سے کب لہر آئے آئے جی یہ انیس سو ٹھانوے کی بات ہے جی جب مجھے لوگوں نے کہا کہ کی تو پینڈوچ پھیر رہا ہے اگر کام ہی کرنا ہے لہر جاؤ یہاں پہ تو صرف آپ ڈڈو بن کے کوئے میں ڈڈڈر کریں گے وہ لہر ہے مگر مچوں سے پانا پڑے گا اور واقعی پڑا یہاں پہ ایسے ایسے مگر مچ ملے ہیں انہوں نے دل بھی توڑا اور میرا پیسہ بھی لوٹا بڑا سب سے پہلے آپ کو کون ملا سٹوڈیو میں سب سے پہلے جی مجھے جرار عزوی صاحب لے کے آئے تھے میں نے ان کی کمرشل کی تھی کروڑ پکا میں جرار عزوی صاحب تو بہت ساری خواتین کو بھی لے کے آئے مجھے بھی انہوں نے یہی سمجھا تھا اگر میں آگے سے منڈا نکلایا ہے اچھا ان کی کمرشل تھی بہا ان کو بندہ چاہیے تھے کوپٹھان کس نے کہا رہی ہے ابھے ڈاکٹر تارک ہے وہ ایکٹنگ کرتا ہے تو میں نے اس میں ایک ریکٹر کیا تو انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو لاہور آ جاؤں بھائی کہا رہا ہے بھائی یہاں کی کھا کر رہا ہے آ جاؤں بھائی اس کے بعد ہمیں اب تارک بن کی بات کروں گا اس کے بعد پھر بہت سا کام کیا سپورٹنگ کاسٹ سے میں شروع ہوا میں نے مجھے یاد ہے مجھے پہلی فلم میں ڈیڑھ سور پہ ملا اور اس کے بعد پھر آسفالی پوتا صاحب کے ساتھ جب میں نے کام شروع کیا کیا بھائی بھائیوں کی طرح انہوں نے مجھے ٹریٹ کیا تو اللہ کا شکر ہے پھر اس کے بعد چل سو چل پھر میں نے اپنا روڈ شو شروع کیا پھر اینک شو اس بس آئیڈ روڈ اس سے مجھے کامیابی ملی تو اس کے بعد مجھے روک فاق صاحب نے اپنا ہم سو امیز تھے آپ نے فلمیں بہت ساری کیا جی کہ ڈاکٹر تاریخ کا رول ڈاکٹر کا رول ڈاکٹر تاریخ یہ کرے گا بس وہ وکیل کا رول ڈاکٹر تاریخ کرے گا کسی ہسپٹل میں کھنی بھی مطلب کہ سپورٹنگ کاس میں دو دو تین دن سین تو بس اسے دل اپتا گیا تو اس کے بعد پھر چینل کے طرف پر کس ڈریکٹر کے ساتھ کام کر کے آپ کو اچھا لگا فلم کا ڈریکٹر فلم کہ جی میں میں نے جو کام کیا نا سیجے نور صاحب کے ساتھ ان کی جومر فلم میں تو وہ وکیل کا رول تھا اس میں میں نے سیما کے ساتھ کچھ سین کیا تھے وہ مجھے بڑا اچھا لگا لیکن اسی دن میسہ ڈکٹی بھی ہوئی میں سین کر کے گھر جو واپس آیا تو مجھے ڈاکو نے لوٹ لیا میرا موبیل کس طرح لوٹیا انہاں نے سر میں وکیل بنا ہوا تھا انہوں نے سمجھا شاید پیسی ایلا بندہ ہے انہوں نے اسلے کے زور پر میرا وہ بٹنوں والا موبیل اور پانچ ہزار پیر نکت جو میری جیم میں تھا اور اس کے دوسرے دن پہلا روزہ تھا اچھا پورا مہینہ میں نے جیسے گزارا خموشی سے گزارا مگر کوئی بات کوئی بات نہیں بہترین ہے دیکھیں لوٹنے والے کا کام ہے لوٹنا اور صبر کرنے والے کا کام ہے صبر کرنا بس صبر کیا تو اللہ نے بہتر دیا اچھا تو اب لاہور میں آپ سیٹل ہیں کروڑ پکا چھوڑ دیا ہمیشہ کی نہیں ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑا میرے بھائی ہیں میرا خاندان ہے جاتا ہوں مجھے تو یاد آتے ہیں وہ یاد کریں یا نہ کریں واہ واہ تاریخ کل دل سے تم یہ کہے گئے ہو کہ وہ یاد کریں نہ کریں دیکھیں بھائیوں نا میں آپ کو پتا ہے کہ آرٹسٹ جو ہے فنکار حساس ہوتا ہے تو میں تو ان کو سوئی بھی چکتی ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے ان کے پتا چلتا ہے میرے بھائی کی یہ کنڈیشن ہے تو میں اندر رو سے روتا ہوں لیکن اللہ انہیں آباد رکھے ہم یاد کریں گے امی جان کب بہت ہوئی امی جان کو تین سال ہو گیا جی جب تک وہ سلامت تھیں تو عید سارے گزرتے تھے جب ان کا انتقال ہو گیا کیونکہ ماما تو یاد کر دیا میرا تارا میرا تارا مجھے کہ جو ٹی وی پی آتا تھا اے تارا اے کپڑے پائے نہیں تو میں ایک تفاہ کہیں کہ تارے کنے پیسے مل دیں میں کہا اماما پیسے تو کم ہوتے ہیں کپڑے بڑے سونے پائے ہوں میں کہا ماما کپڑے چینہ دالیں لیکن جو کہ شوق تھا اس کے لئے میں نے ڈاکٹری کروان کی میں نے چودان سال پریکٹیس کی تھی پھر ڈاکٹر مسعود سانس صاحب ہی ہیں ہمارے پیٹک سرجن تھے سات سال میں بہت اعلی آدمی تھے سات سال میں میں ان کے ساتھ رہا ہوں ایسے فیزیو تھرابی کے دور میں میں نے فیزیو تھرابی کی بہت سے لوگوں کی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اس کے بعد پھر جب جو ان کیا اس کے بعد پھر میں نے سب موقعین شکرین سارے کام چھوڑ گیا ہمیں 24 نیوز پہ بھی ہوں سیمین نیوز پہ بھی چل رہا ہے جہاں موقع ملتا ہے تو یہاں فنکاروں کے گھر گھر نہیں ہوتے کرائے پہ رہتے ہیں آپ نے کب تک یہ زندگی گزاری کرائے پہ رہنے ہوگی جب میں لہور آیا تھا نا اس وقت میں نے رحم سے یہ دعا کی تھی یہ ہوا کہ میں چھ سال ایک ہی مکان کرائے وہ کرائے اٹھانہ سو روپے تھا اور جب میں نے چھوڑا تب بھی اٹھانہ سو تھا اس کے بعد میں نے اپنا کر اللہ نے مجھے دے دیا تو اللہ کا شکر ہے کہ یعنی کہ توسی مالک مکان دے موجھ سیمیٹ پا دیتا اور وہ اسے گلت پکا رہے گا اٹھانہ سوئی لینے وہ پکا مکان تھا نا سر تین مرلے ڈبل سٹوری تھا لیکن یہ کہ اللہ میں شکر ہے وہ سترسی لاکہ ہو گئے لیکن یہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہاں بچے دیا میرے بچوں نے تعلیم بچے دیا اللہ نے مجھے بچے دیا تو وہ بچے دیا تو وہ بچے دیا اللہ کو شکر ہے کترے بچے ہیں ماشاءاللہ جو تین دو بیٹے ایک بیٹی تو کوئی بیٹا بھی آئے گا سر مویز چھوٹا جو تھا وہ کرتا رہا اس نے بڑا کام کیا اس نے کافی کمشلے میں کی میں تو خاص طور پر کہوں گا اس فیل میں نہیں آنا چاہیے جو دکھ جو ہمارے ساتھ ہو ہے میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے اب تو سوشل میڈیا کے آنے سے میڈیا بڑا احسان ہو گئے ٹک ٹاکر جیدے ہیں آج کل پندرہ سیکنڈ دے سٹار انہیں بارے کی کہنا چاہو گئے ایک سٹار تھا اس نے میرے ساتھ کام کیا ذل کرنا ہوں تو یقین کریں لوگوں نے مجھے کہا تو ذل کرنا ہوں اس نے میرے ساتھ کیا میں بائیس سال سے کام کر رہا ہوں وہ تو ڈیڑھ مینڈ کا ایکٹر ہے تو مطلب کہ یہ یہ بات سمجھ نہیں چاہیے جو ایک لپسنگ کرنا اور چیز ہے سکرپ بولنا یہ بول کے پڑھنا میرا بھی ایک ٹک ٹاکر سے واسطہ پڑا بس ہاتھ موک گئی میں انہوں کیا پیٹے ہیں نہ کر موبائل شٹ دے میرے لئے دیان کر مگر انہوں نہیں کر سکیا تو میں پھر معافی مانگ لیں تو آپ بھی بس کر دیں آپ کی ریل نہ موک جائے نہیں اس طرح نہیں گا لے گی ایکٹنگ دے نال تو انہوں گانے دے شوق ہویا گانا مجھے شوق نہیں تھا صرف ایک گانا میں بہت میں نے گایا وہ تھا پانی کا بولولا اچھا تو وہ نہ دے بغیر پوچھے گایا پوچھ کے نہیں ان کے سامنے بھی گایا کیوں جدہوں وہ مجود سن تسی کیوں گایا انہوں نے کہا جی ایسے بندے نے میرے پر بڑے گایا اس بندے کے لفظ تھے لیکن ہم میں اسے گاتا نہیں ہوں جو کہ سانس چڑھ جاتا ہے تو میں اسے چورن اور ٹھکی کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بھی یہ گانا بڑے ضریف صاحب جو تھے اللہ بخشون کو منور ضریف صاحب کے بڑے بھائی یہ ان کا گانا تھا پانی دا بول بلا تو عاطف صاحب یہ بات کبھی بھی نہیں کسی کو بتاتے اسٹیج پہ آکے کہ یہ ایک بڑے آدمی کی بڑی بات تھی تو بتانا چاہیے کہ آنا اس نے جدت پیدا کی اسے انگلیش میں بھی وہ ظاہر ہے وقت بدلتا ہے راستے وہی رہتے ہیں آدمی بدل جاتے ہیں جلنے والے ٹھیک اب لوگ کہتے ہیں ریپ ہم نے شروع کیا یہ سمجھ لے کہ ضریف صاحب کے دور سے شروع ہوا کہ لہور کی ترخان کی عرائن کی عوان کی کراچے ملتان کی لہوری کچوان گجراتی مرتبہ لیل بوردے کسان وہ دیکھیں کہ وہ یقینی نہیں ہے آن بھان جائے تیری ملتان والے بھانت میں خوش ہیں شہتاں رواب جا ہم خود جو ایسا شروع ہو جو کہا تھا اب لوگ کہتا ہیں یہ گانا ختم ہو گیا یہ ریعت تو سورتے شروع ہوا پھر آتفنک کیا پھر اس کے بعد کافی لوگوں نے اس طرح کے گانے گا ہے تو یہ بہت پرانا سلسل ہے بھائی ضریف صاحب کہا یہ ارے کوئی محبت کا پیغام دینا چاہتے ہوں میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے میں بابنا تو تے ٹور گیا نہیں یہ سلطان نہ دے بیٹے چلو تینکیو ویری مچ تارک صاحب سلامت رہے